اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی پاپلک ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت مذہر میں ہوں گے تو بھئی کیا چل رہا آپ کی لائف میں یہاں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ تو بن رہا ہے جی ہاں بالکل یہاں سالت کی تیاری ہو رہی ہے اور ولوگ میں نے دپیہ کے ٹائم سے سٹارٹ کیا ہے اور آپ لوگ کیوں میری آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا میرا گلہ وغیرہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھئی میری طبعہ ذرا سی ہو گئی ہے خراب اور یہ نزلہ بخار تو ساتھ فری میں مل جاتا ہے مطلب تھکن ہو جاتی ہے تو بخار اور نزلہ آ جاتا ہے تو بس مجھے بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے اور نزلہ یہ ویسے جس کی آواز بھی صحیح نکل نہیں رہی ہے تو آج میں ماما سے کہہتی ماما آپ کرنا وائد اوپر ماما کہہ رہی تھی نہیں بھی سٹارٹ تو تم ہی کر کے دو گی مجھے پھر ہی کچھ ہوگا تو بس خیر یہاں دیکھیں سالن بغیرہ بن رہا ہے اور سالن کے لیے ہم ہمیشہ سے پہلے مسالہ ریڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اس میں ایٹ کرنا وائد کرتے ہیں اور ہم بنا رہتے ہیں آلو چکن پالک کا سالن اور ویسے آلو پالک بنتی ہے لیکن چکن ماما ایٹ کر دیتی کیونکہ میرے بھائیوں کو نہیں پسند مطلب گوش کے بغیر آلو پالک ان کو اچھی نہیں لگتی تو ماما بھائی ان کا خیال ذرا کر لیتی ہے یہاں بھی جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کے آواز سے محسوس کر لیا ہوگا یا سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کل موسم کچھ چینج ہونے کی وجہ سے طبیعتیں شبیتیں بس ایسی کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہیں پہلے مجھے بخار ہو رہا تھا میرا نزلہ زکام و گلہ بہت زیادہ خراب تھا اب اس کی باری ہو گئی ہے خیر گھر میں ایک ایک بار تو سب کو یہ ہو گئی کیونکہ موسم بہت چینج دن میں گرمی ہے رات میں تھوڑی سی صبح ٹائم کچھ تھنڈ ہوتی ہے خیر جی ہاں پہ دیکھیں ہمارے حورت تھا دوپہر کا سالن تیار اور میں اسی طرح سے پالک آلو اسی طرح سے بناتی ہوں کہ یہاں تو اس میں بیف کا گوشت ایڈ کرتی ہوں یا پھر اگر وہ نہ مجھے سٹم ملے تو پھر میں چکن ایڈ کرتی ہوں کرتی ضرور ہوں اس میں پھر بچے کھاتے ہیں بھئی شوک سے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے سالن اس طرح سے آلو پالک والا یہ تو ویسے بھی سیزن میں ہے یہ سب کچھ تو کہہ رہے کھانا چاہیے اور ویسے ہری ہری سبزیاں والی ڈاکٹری کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھائیں وہ کھائیں ہرے پتوں والی صلاحات کھائیں اور یہ سبزیاں کھائیں اس لیے مجھے بھی اچھی لگتی ہے بچے میرے کو بہت زیادہ پسند ہے پالک کا سالن لیکن پالک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں بیف ہو یا چکان ہو خیر یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا تو پہر میں سالن ہو گیا تھا تیار آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں پالک کا سالن اور آپ کے گھر میں کس طرح سے پسند گیا جاتا ہے اور خیر بس یہاں ہمارا کھانا ہو گیا تھا ریڈی میں تو بیٹھ کی دکھانے کے لیے اور جو ہیں میں نے کہا کہ میری روٹی کے اوپر ہی مجھے جا خانے میں مزہ آتا ہے یہ روٹی کے اوپر سالن رکھنا ہے یہ جیسے گاجروں کا سالن بنا گاجر مٹرہ علو کا جو بنتا ہے وہ بھی میں تو کہتی اس طرح رکھ لیں گو بھی اس طرح روٹی بھی رچ بس جاتا ہے تیل آئل جتنا بھی آپ کے سالن میں ہوتا ہے اور مزی کا بھی لگتا ہے یہ اور دیسی ہی لگا اس طرح کی سبجیوں کے ساتھ روٹی پر تو اور زیادہ مزہ آتا ہے اور ہمارا دیسی گی بھائی ابھی ذرا ختم ہو گیا تو واپس ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں مطلب ملائی وغیرہ کے ساتھ ہمارے گھر بنایا جاتا ہے دیسی گی تو ملائی ہماری جمع ہو گئی تقریبا ایک دو دن میں آپ کو دیسی گی بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہم گھر میں بناتے ہم اور خیر پھر اس کے بعد جی ہو گیا تھا شام کا ٹائم اور شام میں کچھ دل چاہ رہا تھا سنیکس وغیرہ کھانے کا کچھ اس ٹائم کا نا تو پھر بھائی رہے تھے یہ سموسے پیٹس وغیرہ ساتھ جلیبی تو خیر ہم نے ساتھ بنا لی تھی چائے وغیرہ اسے تو بولا پھر نہیں جا رہا اسے آواز لڑکھا رہی ہے چائے کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے یہ سموسے اور یہ سب چیزیں کھائیں تھی بڑا مزا آیا تھا اور گرما گرم ہو یہ چیزیں بس نا آج کل کے موسم میں بڑا دل چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کا لیکن وہی نا گھر لاتے لاتے چیزیں بھی نا تھنڈی ہو جاتی ہیں لیکن خیر تھوڑا بہت گرم ہوتا ہے یہ پھر بھی نا اور کیمیکہ سموسے تھے آلو کے سموسے تھے اور پیٹس وغیرہ تھے پیٹس تو خیر مجھے پسند نہیں ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کا ٹیسٹ مجھے نا اچھا نہیں لگا پتہ نہیں کیوں ہر بار مطلب کہ نا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا میں دیکھیں یہ الگ الگ شاپس کی چیزیں ہوتے ہیں آتے آتے کہیں جہاں اس کا دل چاہا بچے کا تو اس نے لے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں ہر طرح کی ہر جگہ کی ورائٹی کو چیک کر لینا چاہیے اور خیر جی بس یہ ہو گیا ہے نیسٹے اور نیسٹے ماما نے بنیادی سمپل آلو والے رائس اور سالاز رائطہ اور اچار ماما نے کہا بھی گلا وغیرہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے کہا ماما تھوڑا سا سچار کھانے اس کے بغیرہ مزہ نہیں آئے گا ہم ماما کہتی تم لوگ ہوتھ گیٹ بچے اپنی زبیت نہ دیکھتے ہو نہ کچھ اور بس جوہے نا مطلب کٹ کھانا ہے سب کچھ کھانا میں میں نے کہا بھائی بالکل مزہ اس کے بغیرہ نہیں آتا اس لئے ہے اور خیر اس دن آنا تھا جی میری کھالا نے تو اس لئے بس جلدیلی سب کچھ کیا اس لئے میں یہ کھانے کی ویڈیو بغیرہ نہیں بنا سکی تھی اور میری چھوٹی والی خالہ آ رہی تھی پنجاب سے تو اس کی ذرا ہمیں الگ ہی خوشی تھی کیونکہ ہماری چھوٹی والی خالہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھی بانڈنگ ہے ہماری ہماری کزنس بغیرہ کی چھوٹی والی خالہ کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ کسی اور خالہ کے ساتھ ہے ہی نہیں تو بس اس لئے ان کے آنے کی زیادہ ہمیں خوشی تھی اور پھر شام میں انہوں نے آنا تھا تو بس جلدل سے میں نے کہا کھانا پینا کرتے ہیں اور پھر نانو کے گھر چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے مہا آنا تھا اس کے ساتھ ایک وجہ اور بھی تھی کیونکہ چھوٹی خالہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ سے اور وہ بہت پیاری ہے جس کے ساتھ ان کا کھیلنے کا بہت دل چاہتا ہے بلکل بھائی یہ وجہ تو مست ہے نا مطلب کہ خالہ کے انتظار ہوتا بھی اسی وجہ سے کیونکہ بھائی چھوٹی سے ہماری کزن بھی بہت پیاری سی اس لیے ہے اور خیر پھر وہ نے شام میں آنا تھا اس کی تیاری وغیر ہم نے کرنی تھی نانو کے گھر جا کے تو بس میں نے مام بازد کہا کہ ہم جلیلی کھانا کھانا کھاتے ہیں اور جلیلہ جو تیاری کرنی ہم آجا کے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈائریک نانو کے گھر ہی آنا تھا اور پھر ہم لوگ بس تیار شیار ہو کے نکل گئے تھے نانو کے گھر جانے کے لیے اور بس میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنی گلی کو ریکارڈ کر لیتی کیونکہ بھائی ہماری گلی میں لگے ہیں یہ بلوکس اور جس کی ویسے ہماری گلی نہ تھوڑی سی اچھی لگنے لگی مطلب ایکوال ہوگا یہ چلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے ورنہ تو پہلے گلی بلکہ صاف ستریوں کہہ رہے ہو گئی ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاف ستری ہو گئی ہے پہلے تو گلی کی آلت ہی بہت خراب تھی مطلب کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا سڑکوں کا حال ہشکل کیا ہوتا ہے پر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں چلنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بلوکس لگ گئے ہماری گلیوں میں تو بہت زیادہ ایزی ہو گئے چلنے کے لیے لوگوں کے لیے اور خیر پھر اس کے بعد نانوے گھر آگی تھی اور لائٹ جا چکی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا روم وغیرہ سیٹ کر لوں اور میری پھپا وغیرہ جو تھی وہ کھانا وغیرہ دیکھ رہی تھی ماما لوگ کھانے کی تیاری کرنی تھی تو میں سوچا کہ میں روم وغیرہ سیٹ کر لوں کوئی بیٹ شیٹ وغیرہ بچھانی ہے یا کچھ اور کرنا تو میں کر لیتی ہوں تو بیٹ شیٹ وغیرہ بچھانی تھی تو میں سوچا کہ یہ میں بچھا لیتی ہوں اور لائٹ بھی نہیں تھی تو بس موبائل کی روشنی میں ہمیں کھان کرنا پڑھا تھا اندھیرہ اندھیرہ صحیح تھا بس کیا کریں لائٹ والوں کو کوئی ٹائم ٹیبل تھوڑی ہے جب دل چاہتا ہے بند کر لی اور اتنی لمبی بند کرتے ہیں لائٹ کے بس دینا بھول جاتے ہیں بلکل چاہے کسی کا کام رکے یا نہ اور شام کا ٹائم تھا اور بیٹرییاں بھی جواب دے جاتی ہیں جلدی بلکل بھائی اور لائٹ والوں انہوں تو لازمی لائٹ لے کے جانے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ بس وہ بھول جائیں لائٹ لے جانا لازمی ہے دینا بھولتے ہیں لیکن لے جانا نہیں بھولتے اور خیر یہ تھی ساتھ میری چھوٹی والی کزن میری فپو کی بیٹی یہ بھی ساتھ میرے کام وغیرہ کرواری تھی تو میں نے کہا بھائی تم کام نہیں کرو میری ویڈیو وغیرہ بناو بس یہی کر لو تو کہتی ہے ٹھیک آپ ہی میں یہ کر لیتی ہوں اور خیر چکن کا سالم وغیرہ بھی بن رہا تھا اور اندھیرے میں بالکل مزہ نہیں آرتا کام کرنے کا لیکن کیا کریں مجبوری تھی نا کرنا گرمہ گرم کھانا تو تیار کرنا ہی تھا کیونکہ وہ لوگ بس آنے ہی والے تھے اور پھر میٹھے میں سمجھ جارتا ہے میٹھے میں کیا بنایا تو میٹھے میں بنا ریا تھا کسٹرڈ فوٹ کسٹرڈ بنایا تھا اندر کےک وغیرہ کیلئے اس لگا دی تھی اور اوپر سے کچھ اس طرح سے جلی وغیرہ سے میں نے اس کو تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کر لیا تھا اور تھا کیک وغیرہ کا چورا میں نے کر کے نا یلو والے کیک کا چورا کر کے وہ بھی اس کو اپر سے ایٹ کر دیا تھا تھوڑا سا خوپرا بازام بستہ وغیرہ ایٹ کر دیا اور یہ ہمارا بہت ہی مزے کا کسٹرڈ ہو گیا تھا تیار جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور ذائقے میں بھی بہت ہی زیادہ مزے کا تھا جی ہاں اس کے خالہ اور خالو نے کھایا تو ان کو بہت مزہ آیا تھا اور انہوں نے بہت تاریخ کی تھی کتنا اچھا میٹھا بناوائی بلکل بھائی اور خیر وہ لوگ پھر آنے ہی والے تھے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو باتیں وغیرہ کرنے میں لگ گئے تھے تو پھر میں زیادہ کچھ ریکارڈ کر نہیں سکی تھی کیونکہ بھائی میں نے آپ کو جیسے ابھی شروع میں بتایا ان کے آنے کی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی تو اس لیے میں نے ان کے بات آنے میں کچھ ریکارڈ ہی نہیں کیا میرے ذہن میں بھی نہیں رہا تھا تو پھر جو انا بعد میں خیال آئی تھا کچھ ریکارڈ ہی کر لیتی ان کے ساتھ بیٹھے گئے تھے گپے شپے لگ رہی تھی اس لیے تو خیر اب یہ تو ہمارے ساتھ چلتا ہی رہے گا اور پھر یہ خالہ جو انا آتے ہوئے ساتھکاباد رکی تھی اور جو انا وہاں سے لے کر آئیے کیفے سجاول کی یہ برفی جو کہ بہت 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 زیادہ مزیدار ہوتی ہے اور اس برفی کا نام ہے رستم برفی ہاں خیر مامو کوئی پتہ مجھے نہیں بتا مجھے برفی بتا ہے برفی بولتے سے ہم منگواتی رہتی نا جو بھی ساتھکاباد سے آیا بس اس سے بولتے تھے اس کی آنٹی تو خیر اور پیچھے سے آئیں گے لیکن وہ رکھ کر آئیں گے ساتھکاباد سے چونکہ ساتھکاباد میں میری بڑی والی خالہ رہتی ہیں تو وہ ان کے گھر وہ اسٹے کر کر آئی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے برفی ضرور لا دیا گا چونکہ ساتھکاباد کی مشہور برفی اور ہوتی بھی بہت مزے کی ہے کیسے ساتھکاباد والوں کے بہت اچھی مٹھائی ہے اگر کسی نے ٹرائی کی بھی تو مجھے ضرور بتائی کمیٹس کر کے بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور یہ بس ہم صبح ناشتہ کر دیتے ہیں اور ناشتے میں میں نے سوچا کہ ساتھ برفی لے لیتے ہیں اور جو نا رسک بغیرہ لے لیتے ہیں بس ہلکا پھلکا ناشتہ کریں گے اور دھپیر میں پھر دیکھیں گے کہ کیا مطلب کرنا ہے نا اس لئے اور ایس ویجل میری چائے چائے میں جب تک ملائی نہ ہو مجھے مزہ نہیں آتا میری مہمہ کہتے ہیں تم ملائی جمع کر لو گھی بنانے میں کہیں سوڑی سے کھانے بھی دیا کریں چونکہ مجھے تو مزہ نہیں آتا ہے اور خیر میری چھوٹی والی کھالا بھی اسی طرح سے چائے پیتی تھی ملائی ڈال کے خیر مجھے لگتا ہے کہ انہی سے مجھے یہ عادت لگی خیر وہ اب نہیں کرتی لیکن اب یہ میں تو لازمی مطلب کرتی ہوں اور خیر بس اسی ناشتی کے ساتھ میں اپنے چھوٹے سے بلوک کرتی ہوں اور آگے بہت زیادہ مزے کے بلوک آنے والے ہیں تو ضرور انتظار کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ لوگ کو میرے بلوک پسند بھی آتے ہیں تو خیر بس ہمیں اپنی دعا پر یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ تاہتا بائی بائی